میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا من کانا فی حاجت اخیہی کان اللہ فی حاجت ہی فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دے بہ موٹی سی بات ہے کہ تُو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار وسیع تھوڑا سا ذہن بنا یہ ہماکت ہے کہ انسان اس چکر میں اُلت جائے اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق کے بلند میار پر لانے کی کوشش کریں کسی کو کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بان جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتے رہتا ہے جونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے تو فرما جس کا ارادہ بان جائے نا یا اللہ مجھے دے میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے تھوڑا میار تو بلان کرے نا سوچ کا ایک بات آپ سے حرز کرنی ہے تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آگئے دو بندے آگے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اتراز کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہے کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے آپ ہمیں حکم کریں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا لالچی ٹھیک نہیں ہوتا آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا روٹی کھاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار اور تم کرو تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا میں کہا جناب کرا دو یہ کچھ زیادہ سے آنے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی گفتگو سے نہیں سمجھتے تجربات سے سمجھتے فرمانہ تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھیے یہاں سے لکڑی کے ساتھ نہیں بادو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں تو یہ جوڑ باندھی آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا تو یہاں نہ باندھی پھٹیاں ان کو دونہ دنیا داروں کو تو فرمایا جی روٹی کھائیں آپ کا امتحان ہونے لگا ہے میں کہا جی یہ کونسا مسئلہ ہے یوں کر کے سائلنٹ کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نہ موں میں پھینکتے روٹی روٹی تو کھالی پر کپڑے سارے بھار گئے موں بھی بھار گیا حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے سالک تھے حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے ان کو بھلایا ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھی اور فرمایا بھئی یہ سالہ نا شوربے والا روٹی کھالو ان نے کہا حضرت کھالیتے ہیں فرمایا بندے آتوں سے کھانی ہیں کہا حضرت کوئی مسئلہ ہی نہیں دو بندے جب سامنے بٹھائے نا وہ درویش تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے موں میں لکمیں ڈالنے شروع کر دیا انہوں نے نا ایک دوسرے کے موں میں روٹی کے لکمیں ڈالنے شروع کر دیے اس کا بھی پیٹ بھار گیا اور اس کا بھی پیٹ بھار گیا تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے پیٹ ہمارا بھی بھار گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے کپڑے بچے وے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زاردے کتے ہیں دے گلٹلی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتہ ہے اتنے سخت لفظ بیان کیے روٹی تو کھائے لیے ان دونے نے بھی لیکن تھوڑا سا نہ اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے کہ کوئی ارجنی دوسرے کے موں میں لکمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا